اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا فرنود رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنود رومی یوٹیوب چینل اور سج بات میوز ناظرین آج ہم اس وقت جنگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے آیت آیت چلڈرنز ہاسپٹل اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دکٹر آفاق احمد انیس احمد جو کہ مالے گاؤں کے انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں بچوں کے معاملے میں نوزائدہ جو بچے ہیں ان کے سپر اسپیشلسٹ ہیں مالے گاؤں کے پہلے سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں بچوں کے معاملے میں ہم یہاں اس سلسلے میں ان سے ملاقات کے لئے آئے ہوئے ہیں کہ پچھلے دنوں کچھ روم فرصہ واقعہ ہوا تھا اور جس کے مطالق مختلف قسم کی پوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ ایک نوزائدہ بچی کو بروقت طبی امداد مہیا نہ ہونے کی وجہ سے طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی اور اس سلسلے میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس بچی کے والدین کو اور وہ بچی جا بھاگ ہو گئی مختلف ہاسپٹلز میں اس بچی کو لے جایا گیا تھا نوزائدہ بچی کو اور آخر کو جب وہ بچی یہاں لائی گئی بڑی دکتوں کے ساتھ چونکہ شہر بھر میں گلیوں میں بیریس لگے ہوئے ہیں تو بڑی مشکلات کے ساتھ اس کے والدین جب یہاں پہنچے آیت ہاسپٹل میں تو مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ یہاں پہنچے آیت ہاسپٹل اس کے والدین پہنچے تو یہاں آتے آتے اس بچی کا انتقال ہو گیا اس کی وفات ہو گئی تو اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوا تھا اس بچی کے ساتھ اور کس حالت میں اسے لائی گیا تھا اور ہمارے یہاں کیا سہولیات ہیں اس سلسلے میں اسلام علیکم میں ڈاکٹر آفاق ہوں نوزائدہ بچے اور بچوں کا سپیشلائزیشن کیا الحمدللہ اور پچھلے تین سالوں سے الحمدللہ مالے گاؤں میں اپنے طبی خدمات کو انجام دے رہے ہیں ہم لوگ میں اور میرے وائف بھی ہے چونکہ ابھی تو وہ ریسٹ میں ہے تو میں اکیلا ہی دیکھ رہا ہوں اس بچی کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے ناظرین سے یہ بات سماجی بیداری کے طور سے یہ ایک سماج لوگ اس تعلق سے اویر ہو جانے اس تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھئے ایک کورونا کا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے سامنے بہت سب لوگ پریشان ہیں لیکن ایک جو چیز ہے کہ ڈیلیوریز کا ہونا یہ قدرتی طور سے ہونا ہے آپ اس کو لوگ ڈاؤن کے طریقے سے بند نہیں کر سکتے بچے پیدا ہونا ہے یہ قدرت کا نظام ہے اب نارمل اگر سو ڈیلیوری ہو رہی ہے تو ساٹھ سے ستر بچے نارمل رہتے ہیں جن کو کوئی پریشانی نہیں آتی ہے لیکن بیس سے تیس نو مولود بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں بیس سے تیس پرسن جن کو فوراں طبیعی امداد کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سانس لینے کا مسئلہ اب سانس لینے کا مسئلہ جو ہے بچوں میں وہ تین کٹیگری میں ہم لوگ ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہلکا میڈیم اور بھاری ہلکا جو بیماری رہتی ہے جس میں بچوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو عام طور سے ان کو گیس میں رکھنے پر الحمدللہ اپنے مالے گاؤں میں سب ہسپیڈلوں میں اس کا پورا علاج آویلیبل ہے آکسیجن کا سپلائے ہے سب ہے وہ لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جو کچھ بیماریہ ہوتی ہے میڈیم اور سیویر جو کہ بھاری قسم کی ہوتی ہے تو ان کو منیج کرنے کے لیے ہمیں صرف آکسیجن کے اوپر نئی کنٹرول کر سکتے ہیں بعض اوقات وہ بیماریہ بڑھنے لگتی ہے یا بچے ہی اتنے سیریس پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں فوراں طبی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے اب میڈیم کیسے کو ہم لوگ ایک مشین ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں چھوٹی سانس کی مشین بابل سیپائپ یا ہائی فلو مشین بولتے ہیں وہ لگانا ہوتا ہے اور جو بچے بہت زیادہ سانس کی تکلیف میں جو سانس نہیں لے پا رہے ہیں یا کچھ بچے جنہوں نے امی کے پیٹ میں پاکھا نہ کر دیا اس کی وجہ سے نیمونیا ہوا ہے یا جو بچے پیدا ہوتے ساتھ روئے نہیں ہیں اور سانس نہیں لے پا رہے ہیں تو ایسے بچوں کو فوراں وینٹیلیٹر کی مشین کی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا جو نظام ہے آگے continue کر سکے اس میں ہوتا ہے golden minute اور golden hour golden hour مطلب ایک گھنٹے کے اندر اگر یہ سب فیسلیٹی بچوں کو دیتے ہیں تو ہم لوگ وہ بچوں کو بچانے میں کافی زیادہ successful ہو سکتے ہیں دیکھئے آج ہم حال میں پریشان ہیں کورونا کی وجہ سے لیکن یہ نو مولود بچے ہماری جو جنریشن ہے یہ مستقبل ہے اگر ہم لوگ ان کو چھوڑ دے گے حالی میں پریشان رہے گے تو مستقبل کا کیا اب ہمارے سٹی میں الحمدللہ بچوں کے دوا خانے بہت اچھے ہیں سارے ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں جس طریقے سے اپنا گاؤں ہے کافی پس ماندہ ہے اور فائنینشلی کافی بیک ورڈ بھی ہے بہت سارے لوگ لیکن اپنے گاؤں میں سب ڈاکٹرز اس چیز کو سمجھتے ہوئے جتنی اپنی کوشش کر سکتے ہیں سب کر رہے ہیں سب لوگ لے کے چل رہے ہیں ورنہ جب میں باہر سٹیز میں تھا ہیڈر آباد میں کیرل میں ایسے بچوں کے اتنے زیادہ بل ہوتے تھے کہ اپنے یہاں کے لوگ سوچ نہیں سکتے پر ماشاءاللہ اپنے ہسپٹلز جو گاؤں میں لوگ ڈاکٹرز سرویس دے رہے ہیں وہ کافی عالی میار کی سرویس اور کافی کم چارجز میں دے رہے ہیں اس میں بھی کافی نیگوشیشن کرتے ہیں صرف چیز یہ ہے کہ یہ وقت میں بچوں کو جو امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے ایک گھنٹے کا اس کے اندر اگر طبی خدمات انجام دے دی جائے تو بچے ہمارے ہاتھوں میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں اب میں آتا ہوں کہ جو واتس ایپ پہ ایک بچے کے بارے میں بات چل رہی تھی تو گزشتہ دنوں میں جب سے لوگ ڈاون ہوا ہے تو اس لوگ ڈاون کے بعد ڈیلیوریز ہو رہی ہے ڈیلیوری کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے جو سانس ہی نہیں لے پا رہے اور جنہیں فوراں مشین وغیرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے گاؤں میں جو ہے پانچ ہسپیڈل ایسے ہیں الحمدللہ جہاں پہ وینٹیلیٹر کی نو مولود بچوں کے لیے وینٹیلیٹر مشین آویلیبل ہے اور یہ چاروں ہسپیڈل اس میں سے جو ہے ندی کے اس پار ہے اور ابھی لوگ ڈاون کی وجہ سے ان کی مجبوریوں کی وجہ سے وہاں پہ وہ ہسپیڈل بند ہے کسی وجہ سے اور یا گورنمنٹ نے بند کی ہے یا اس کے بارے میں زیادہ تو میں کہہ نہیں سکتا اپنے ایریے میں یہ وینٹیلیٹر مشین اپنے ہسپیڈل میں الحمدللہ اویلیبل ہے لیکن ایک مشین اویلیبل ہے کیونکہ یہ سیریز بچے ہوتے ہیں ان کو اتنا ان کو اتنا خیر لگتا ہے اتنا سپورٹ لگتا ہے مشین لگانا اتنا آسان نہیں ہے کہ مشین لگا دی اور ہو گیا کام جادو نہیں ہے ایک بچہ اگر ایک مرتبہ تب وہ مشین سے باہر آتا ہے پھر ہم کوئی دوسرے بچے کو لگا سکتے ہیں جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا تو آلڈڑی ہمارے یہاں پہ ایک مشین اور وہ دوسرا بچہ جو کافی سیریز تھا اور وہ دو دن سے آلڈڑی مشین پہ چل رہا تھا تو ہم اسے نکال کے اس کو تو نہیں لگا سکتے تھے اور جب یہ بچہ آیا تو ہمارے پاس آنے کے بعد میں تو اس کا آلماسٹ انتقال ہو چکا تھا اور یہ صرف یہ ایک بچے کے بارے میں مشین ہوتی تو ہم اور شاید کچھ جانے بچانے میں کامیاب ہوتے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ایک کوشش جو ایک دل میں یہ چیز رہ گئی کہ کاش میرے پاس ایک دو اور مشین ہوتی تو میں اور ایک دو یعنی شاید میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو بچا دیتے تھے تو اس تعلق سے ایسا ہوا ہے دوسری چیز جو ایک محسوس کی ہے جو جیسے اس کے پیرنٹس سے میں بات کیا تو ان کا ایسا کہنا تھا اور اس کے جیسے بہت سارے بچوں کے جو رشتداروں نے بات کیا کہ سر ہمیں یہاں آنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے جو پولیس نے جو لوگوں نے خاص طور سے جو بیریکیٹس لگائے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ کے رول کے حساب سے ریڈ زون کیے ہیں لیکن بولے سر جو گلیوں میں پرسنل طور سے لوگوں نے بیریکیٹس لگا دیئے ہیں اور درستے بند کر دیئے ہیں ان سے لوگوں کو آنے میں رشاہ آنے میں اور باقی کے بچوں کو لانے میں کافی دکت ہو رہی ہے تو میرے عوام سے ہمارے مالے گاہ کی پیاری جنتہ سے میری ایک دو گزارش ہے کہ جو بھی نو مولود بچے پیدا ہو رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ایسے موقع میں بھی ان کو نارمل نہ سمجھے اپنے اطراف میں اپنے قریب میں بہت سارے بچوں کے دعویٰ خانے ہیں ماشاءاللہ سب اچھی سے کام کر رہے ہیں آپ کسی نہ کسی کو ایک نظر نو مولود بچے کو دکھا دے تاکہ اپنا بچہ ستر پرسن نارمل بچوں کی کٹیگری میں آتا ہے نہیں آتا ہے وہ دیکھ لیا جائے اور اگر کوئی تکلیف ہے تو خود ڈاکٹر اگر جیسے اب ایک چیز بول ہے کہ کنسلٹنٹ آویلیبل نہیں ہے وہ بیڈیس بند ہے ٹھیک ہے یہ امرجنسی ہے ہمارے دعواخانوں میں ہمارے اسسسٹنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہمارے سٹاف ہے دعواخانہ شروع ہے الحمدللہ اپنا دعواخانہ ایک دن بھی بن نہیں ہے تو یہ ہمارے سٹاف ہمارے ڈیوٹی ڈاکٹرز بھی وہ مینیز کر سکتے ہیں اتنا انہیں سمجھتا ہے کہ یہ بچہ گھر جا سکتا ہے یا ایڈمیٹ کرنا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ نو مولود بچے جو پیدا ہو رہے ان کو کسی نہ کسی بچے کے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے فوری طور سے اور اگر ڈاکٹر جیسے بول رہے آپ کے فیملی ڈاکٹر قریبی ڈاکٹر اس حساب سے آگے کیا جائے دوسری چیز کہ اللہ کے واسطے جو اپنے گلیوں میں آپ لوگوں نے جو بیریکیٹس لگا دیئے ہیں اگر وہ ہٹا سکتے ہیں یا کوئی ایسا پیشنٹ آ رہے ہیں ان کے لیے ہٹا سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں آپ لوگ اور کسی کی جان بچ جائے ہماری ذریعے تو میرے ایک سر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کسی کی آیادت کرنے جائے تو فرشتے اتنے دعا کرتے اتنے راستوں میں یہ بچھاتے ہیں اور ہمارا طبی خدمت میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو ہمیں ایک بچے کی خدمت کر رہے ہیں ایک بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں اور چوبیس گھنٹہ ان کو دے رہے ہیں تو اللہ ہمیں کیا عجر دے گا یہ تھوڑے بہت پیسے کیلئے کام نہیں کرتے پیسے تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی دے دیں گا پیسے تو کوئی کیسے بھی کما لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عجر ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ جو عجر دینے والے مجھے اس کا گمان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہسپیٹلز بند ہو گئے ہیں اکثر ہسپیٹلز بند ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز سیلف کورنٹین ہو گئے ہیں مریض روز مرہ کی دوائیاں لینے جایا کرتے تھے اور کنسلٹ کیا کرتے تھے ان کو بہت دکتوں کا سامنا ہے اور امواد کی شرعہ بھی بڑھ گئی ہے ہم نے جب اس کے ریکارڈ شیکھ کیے بڑا قبرستان اور چھوٹا قبرستان کے تو اس میں زیادہ تر مرنے والے ایسے تھے جو ہارٹ آٹیک سے مرے ہیں بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہونے سے مرے ہیں تو اس بابت آپ کیا کہیں گے کیا چل رہا ہے دیکھئے یہ دکتیں آ رہی تھی دیکھئے بہت سارے پروبلمز ہیں ایک ہسپیٹل چلانا ایک فیکٹری ہے جیسے فیکٹری کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ لگتے ہیں الیکٹریسٹی لگتی ہے پانی لگتا ہے تو اسی طریقے سے ہسپیٹل ایک ڈاکٹر سے نہیں چلتا ہے آپ کو بہت سارے لوگ لگے گے اب ہو ایسا رہا ہے کہ گھر کے لوگ اپنے بچوں کو جو جواب کر رہے ہیں ان کو جانے نہیں دے رہے ہیں یا اور دیگر مسائل ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت سارے دوا خانے جو ہے وہ بند ہوئے لیکن الحمدلہ اللہ کے فضلے سے ہماری دو تین دن پہلے میٹنگ ہوئی ڈاکٹرز کی حضرات کی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے جس تعلق سے فارانی سر نے ویڈیو بھی ڈالا ہے کہ نور ہسپیٹل میں سرجیکل کے کیسز وہ لوگ ہینڈل کرنے والے ہیں جونہ فاران میں میڈیکل جیسے کہ ہارٹ اٹیک والے کیسز ہے باقی کی جو پیٹ درد ہے جو بھی ہے ڈاکٹرز حضرات آٹھ سے بارہ دیکھنے والے ہیں ساتھ ہی سہارا ہسپیٹل میں بھی آپریشن اور ایمجنسی سہولیات اویلیبل ہے جہاں تک بات ہے بچوں کے دوا خانے کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی دوا خانہ بچوں کا بند ہوا ہے الحمدللہ سارے بچوں کے دوا خانے کھلے ہوئے ہیں اوپیڈی اس لیے بند ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے لوگ وہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہ سب نئی مینٹین کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ گردی ہو جا رہی ہے اور بیماری بڑھنے کا خشہ ہے پھر بھی ایمجنسی سہولیات جیسے ابھی چار ساڑھے چار بجرے میں دوا خانے میں ہوں ایمجنسی میں ابھی جڑوا بچے آئے ہیں تو ہم لوگ سب ڈاکٹر صلی اللہ کام کر رہے ہیں کوئی بچوں کا دوا خانہ بند نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہمارے یوٹیوب چینل کے کومنٹ میں آیا تھا کہ کینسر کے جو مریض ہے وہ کہاں جائے تو اس سلسلے میں اگر آپ کو معلومات ہو تو بتائیں کینسر کے مریض جو ہے جن کو آپریشن کی ضرورت ہے وہ نور ہسپیٹل میں جائے جو کہ صرف انجیکشن سالائن سے میڈیسن سے منیج ہو رہے ہیں وہ جناف آران میں جائے بہت بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صاحب تو جناب والا ناظرین یہ تھے ڈاکٹر آفاق جو کہ آئیت چلڈن ہسپیٹل جو کہ نیا پورا میں واقع ہے بھکو چوک کے قریب یہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ہم بہت شکریہ گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں کے جو بھی کیسز ہیں خصوصاً نو زائدہ بچوں کے پچھلے دنوں جس طرح کا سنگین معاملہ سامنے آیا ہے تو اس طرح کے معاملات نہ ہو تو آپ سیدھا یہاں آ کر کنسلٹ کریں اور جو بیریکیٹس لگائے ہوئے ہیں گلیوں میں جگہ جگہ آپ ان کو بھی ہٹا دیں چونکہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے مذہبی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بس یہی میں توقع کرتا ہوں کہ عوام ان چیزوں کا خیال رکھے گی اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہدایات دی ہیں جو نصیحتیں اور جو مشورے دی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتو شنیت کر رہے تھے اور ان سے باتوں کے دوران ہمیں یہ پتا چلا کہ شہر کے مشرقی حصے میں وینٹی لیٹرز کی کافی کمی ہے جس کے سبب نوزائدہ بچوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اور بہت ہی کم وینٹی لیٹرز ہونے کی وجہ سے ایک ہی وقت میں کئی بچوں کے ہسپیٹل میں آ جانے کی وجہ سے دوسرے بچوں کو وینٹی لیٹرز نہیں مل پا رہا ہے اور اس کے سبب دوسرے ہسپیٹرز میں لے جاتے وقت بچوں کی راستے میں ہی موت ہو جاری ہے بڑی ہی تشویشناک بات ہے ناظرین اس سمد میں چاہوں گا اس چینل کے حوالے سے کہ جو شہر کے نمائندہ افراد ہیں ذمہ دارانے شہر ہیں اور جو مخیرانے قوم و ملت ہیں وہ اس سمد توجہ دیں اور جن جن ہسپیٹلز میں وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے وہ اپنے طور سے اپنے ذاتی خرد سے وہاں وینٹی لیٹرز کا اگر انتظام کروا دیں تو کیا ہی خوب ہوگا کیونکہ ان کے گھر کے بچے ان کے رشتدار ان کے گلی محلوں کے اور شہر کے جو اپنے قوم و ملت کے بچے نوزائدہ بچے اگر ان کے اس کام کی وجہ سے حیات پا جاتے ہیں اور مرنے سے بچ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور تا عمرو ان کو اس کا ثواب ملے گا لہٰذا بہت ہی آجزانہ گزارش ہے کہ اس سمد لوگ توجہ دیں جو شہر کے مخیر حضرات ہیں کہ کس طرح ان ہسپیٹلز میں سہولیات کے انتظام کے لیے ان ڈاکٹرز کی مدد کی جائے جو بھی تبی سہولیات کے لیے لگنے والے آلات ہیں خصوصاً وینٹی لیٹرز جس کی کمی کی وجہ سے اب موات میں اضافہ ہو رہا ہے بچے مر رہے ہیں اگر وہ مہیا ہو جائیں دستیاب ہو جائیں تو بہت ساری جانیں تلف ہونے سے بس سکتی ہیں لہٰذا نمائندہ افراد شہر کے ذمہ داران میری اس گزارش پر غور کریں اور ایسے تمام ہسپیٹلز میں جا کر ڈاکٹرز سے ملاقات کریں اور ان سے سہولیات کے مطالق سوال کریں اگر کہیں کمی ہے تو اس کو کس طرح پورا کیا جائے اس سلسلے میں استفسار کریں اور اپنا وقت دیں اپنا مال لگائیں اور اس کے بدلے عجر عظیم پائیں جی ناظرین میں ہوں آپ کا فرنود رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنود رومی یوٹیوب چینل اور سج بات نیوز شکریہ